جب میں نے سیبیل سروسز میں جانے کا نرڈے لیا تو میرے سامنے سب سے بڑی چنوٹی یہی تھی کہ میرے پاس تو اتنے پیسے تھے نہیں نہ ہی میرے گھر والوں کے پاس اتنے پیسے تھے بلکہ گھر والے تو اور چندھم آگئے جو تیاری کروگے اس کے لیے بھی پیسے کہاں سے لاؤگے مجھے یہ بھروسہ تھا کہ اگر میں تین سال اچھے سے محنت کروں گا تو جیون میں کچھ نہ کچھ بہتر کر پاؤں گا ایک سے دیڑ سال کے بعد جو میرے پیسے تھے وہ ختم ہو گئے اب مجھے چنتا ہونے لگی کہ اب میں کہاں جاؤں رستیدار بھی طرح طرح کی باتیں کرتے تھے پاپا سے بولتے تھے کیا ان کو آپ پڑھا رہے ہو ان سے مزدوری کروا ہو لگا تار دو فیلیر ہو گئے تھے اور میرے لیے دللی میں ٹکے رہنا بڑا مسکل تھا یہ بڑا دھرابنا سا ایک وقت تھا جس میں مجھے لگ رہا تھا کہ ساید اب پریپریشن چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ جو وقت تم ریسائیڈ کر کے آئے تھے وہ اب ختم ہو چکا ہے نمسکار دوستو میرا نام موین احمد ہے میں نے UPSC CACC 2022 میں 296 رینک حاصل کی ہے آپ نے بہت سی کہانیاں جو اسٹو کے مادھیم سے سنی ہوں گی کس طریقے سے ایک چھوٹی سے چھتر گاؤں سے نکل کر سنگھر سیل جیبن بیتیت کر کر چنوٹیوں سے لڑ کر کچھ لوگوں نے زندگی میں بڑا مقام حاصل کیا ہے ایسی ہی کچھ کہانی میری ہے میں جو اسٹو کے مادھیم سے آپ کے ساتھ اپنی جرنی سہر کروں گا اس طریقے سے بپرید پرستیتیوں کا سامنا کرتے ہوئے میں نے ایک بڑا مقام حاصل کیا جو آپ کے لیے ایک پرینڈہ کا سروت ہو سکتی ہے میں اتر پردیس راجے کے مردباد جلے کے ایک چھوٹے سے گاؤں جھٹپرا سے آتا ہوں جو ایک ایبکسیت یا ایک پچھڑا علاقہ مانا جاتا ہے میں اپنی فیملی کے بارے میں بتانا چاہوں گا میرے پریبار میں میرے پاپا میری امی اور تین بھائی ایک بہن ہیں ہم لوگ ایک لور میڈل کلاس فیملی میں آتے ہیں میرے پتا جی یو پی روڈ بیز میں کانٹیکچول بیسس پر ڈرائبر ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہریانہ روڈ بیز اتراخن روڈ بیز یا یو پی روڈ بیز تو انہی میں جو وہ بسے چلتی ہیں انہی بسوں میں میرے پاپا ڈرائبنگ کا کام کرتے تھے اور وہ ایک کانٹیکچول بیسس جوب تھی میرے پاپا کی ہماری فائنینشل جو سچویسن تھی وہ کافی اچھی نہیں تھی کیونکہ سات لوگوں کا پریبار تھا گھر میں میرے ممی پاپا کے علاوہ ہم چار بھائی اور ایک بہن تھی پاپا کو پر کلومیٹر کے حساب سے چارج کیا جاتا تھا اور اس میں بھی ایک کنڈیسن رہتی ہے کہ آپ کو اتنی ڈیوٹی کرنی ہوں گی تو آپ کو اتنا چارجز ملے گا تو مہینے میں کئی بار ہوتا ہے کہ بیقتی کی طبیت بھی خراب ہوتی ہے یا کچھ مہتپونڈ کاریو کے لیے چھٹی لی جاتی ہے تو جس کی بجھا سے کبھی کبھی جو ٹارگیٹ دیا جاتا تھا تو وہ بھی پورا نہیں ہوتا تھا تو جو ایک منتلی انکم رہتی تھی وہ کبھی فکس ہی نہیں رہ پاتی تھی تو اس سچویشن میں پڑھائی کروانا بڑا مشکل تھا میرے پاپا کے لیے پھر بھی انہوں نے کوسس کی کہ ہم اچھے سے اچھے سکول میں پڑھ پائیں تو جو بھی گاؤں کا اچھا سکول مانا جاتا تھا اس میں ہمارا ایڈمیسن کرایا گیا لیکن دیرے دیرے کیا ہوا کہ جس سکول میں ہم پڑھتے تھے اس سکول کی فیس بڑھائی جا رہی تھی تو ہمارے لیے مسکل ہو رہا تھا کیونکہ ہمارے گھر کے خرچے بھی تھے اور بھی ترہ ترہ کی ذمہ داریاں مہینے یا سال میں پریبار میں آتی رہتی ہیں تو ہم وہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے تھے تو میں نے کلاس چھے تک تو اس کو افورڈ کرنے کی کوسس کی اس کے بعد میں نے بھی اپنا ایڈمیسن وہاں سے کڑبایا اور اپنے گاؤں کے ہی سکول میں جہاں پچاس روپی مہینے کی فیس تھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو گاؤں کے لوکل اسکول ہوتے ہیں تو اس میں کچھ بھاری بھر کم فیس نہیں ہوتی ہے صرف نورمل سے ایک چارج کیا جاتا ہے تو وہاں پر میں نے ایڈمیسن لیا اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کیا اور میرا سپنا تھا اس ٹائم کی میں کچھ بڑھا کروں کیونکہ اس وقت بھی میں نیوچ پیپر پڑھتا تھا تو مجھے جلادیکاری یا سپ سے سمبندی جو بھی چیزیں تھیں وہ پتا تھیں کیونکہ میرے تایا جی تھے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں تو ان سے میں جانکاری لیتا رہتا تھا کہ جلادیکاری کون لوگ ہوتے ہیں یا سپ کون لوگ ہوتے ہیں تو وہ مجھے جانکاری دیتے رہتے تھے تو مجھے ایک بیسک آئیڈیا تھا کہ آئی ایس یا آئی پی ایس کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں میں جہاں سے بھی جو جانکاری ملتی تھی جو میرا خود کا سپنا ہے جو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آج کے جمعانے میں بچوں کے کئی طریقے کے سپنے رہتے ہیں کہ میں آئی ایس ای پی ایس بھی بن جاؤں ساتھ میں کچھ اور بھی بن جاؤں تو میں بھی انہی بچوں میں سے ایک تھا اور میرا سپنا تھا کہ میں کرکیٹر بنوں کیونکہ میں کرکیٹ میں کافی اوچھی رکھتا تھا اور کرکیٹ کھیلتا بھی تھا کرکیٹ دیکھتا بھی تھا اور کرکٹ سے سمبندی جو بھی نیوچ پیور میں رہتا تھا سب سے پہلے میں وہی نیوچ پڑھتا تھا تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں کہ یا تو میں کرکٹر بننا ہے یا مجھے سیویل سرونٹ بننا ہے اور اس کے بعد ہم کھیلنے میں بی جی ہو جاتے ہیں تو میں بھی سبھی بچوں کی طرح اسکول سے آتا تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ پورا پورا دن کرکٹ کھیلتا تھا دوپہر میں بھی کرکٹ کھیلتا تھا اور کبھی کبھی تو کھانا کھانا بھی گھول جاتے تھے کرکٹ کے چکر میں تو اتنا مجھے جوز تھا اس ٹائم کی میں کرکٹ کھیلوں لیکن ساتھ میں میری پڑھائی بھی چل رہی تھی تو نائن تھ بھی میں نے کمپلیٹ کیا تھا ٹین تھ بھی میں نے کمپلیٹ کیا اس کے بعد آلیبن ٹویلتھ کا ایک دور آیا جو میری لائف کا بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا آلیبن تھ میں تو میں اتنی پڑھائی نہیں کر پایا کیونکہ اتنے ریگولیشن سکول میں نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کو آلیبن تھ میں کنٹینیو پڑھائی کرنی ہے یا آٹینڈنس ایک نورمل لیبل پہ رہتی ہے تو اتنی میں جاتا تھا اسکول میں بٹ جیسے ہی ٹویلتھ آیا تو میری جیبن میں ایک بڑا مہتپور پڑھا آپ سامنے آیا کیونکہ کیا ہوا کہ آلیبن تھ کلاس میں جو میرے مارکس آئے تھے تو وہ کافی کم تھے اور ٹیچر نے میرے بولا تھا کہ ساید تم کو یہ جو مارکس ملے ہیں یہ بہت زیادہ ہیں تم اتنے بھی ڈیجرب نہیں کرتے ہو تو مجھے لگا کہ پڑھنے میں میں اتنا تو ویکار نہیں ہوں کیونکہ بچپن سے میں اپنی کلاس میں ہمیشہ پڑھنے میں ٹوپ کلاس لوگوں میں رہا ہوں تو ایسا کیسا ہو گیا کہ ٹیچر میرے کو بول رہا ہے کہ تم یہ ڈیجربی نہیں کرتے ہو تو میں نے ایک نلڈے لیا کہ اب میں جو بھی ٹویلتھ ہے اس کا جو بھی سیلیبس ہے اس کو میں محنت سے پڑھوں گا اور میرے دوست لوگ کافی پڑھ رہے تھے تو میں نے بھی نلڈے لیا کہ میں بھی اچھے سے پڑھائی کروں گا تو میں ڈیلی سکول جاتا تھا لیکن سکول میں جو پڑھایا جاتا تھا اس سے سیلیبس کمپلیٹ ہو نہیں پا رہا تھا آپ سبھی لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایک تو ودھیلے گاؤں میں اس تھی تھے اور اتنے کوالیٹی والے ٹیچر ہوتے نہیں ہیں تو ایک لیبل تک ہی میں سایت وہاں سے کر باتا تو تب بھی میں نے ڈیسائیڈ گیا کہ کیوں نہ ٹیوشن پڑھا جائے تو میں نے اپنے پاپا سے بات کی کہ مجھے ٹیوشن کی ضرورت ہے تو میرے پاپا نے بولا کہ میں اتنا پیسہ فورڈ نہیں کر سکتا ہوں آپ کی جو بھی فیس ہے اس وقت میری فیس دو سو روپے مہینہ ہوتی تھی لیکن ٹیوشن میں جو چارجز تھے وہ لگ بگ چھہ سو سے آٹھ سو روپے آ رہے تھے کیونکہ مجھے فیجیکس کیمیشٹری میت ان سبجیکٹ کی ٹیوشن پڑھنی تھی تو میرے پاپا کی طرف سے تو مجھے ریجیکسن ملا لیکن یہاں پر جو مجھے ساتھ دیا وہ میری ایمان نے دیا اور انہوں نے اپنے جو بھی گھر کے خرچے ہوتے ہیں یا جو بھی ان کی پاکٹ منی تھی بہاں سے پیسے بچا کر مجھے دیے اور میں نے ٹیوشن پڑھنا سٹارٹ کیا اور جو بارہ مہینے یا چوبیس مہینے کا کورس تھا اس کو میں نے آٹھ سے نو مہینے میں ہی کمپلیٹ کیا کیونکہ میں جیادہ محنت کرتا تھا اس بقت اگر میرے ساتھی لوگ ساتھ سے آٹھ گھنٹہ پڑھتے تھے تو میں نے دس سے بارہ گھنٹے پڑھائی سٹارٹ کیے اور اس بقت وہ پہلا سال تھا میری زندگی کا جب میں نے کرکٹ نہیں کھیلا کیونکہ مجھے پڑھائی کی دھون لگ گئی تھی اور میں پڑھائی کی طرف مڑ گیا تھا میں کہوں تو پوری طریقے سے تو میں نے کافی اچھے مارکس بھی ارجیت کیے اور اپنا اسکول ٹاپ کیا میں نے ٹویلڈ میں لیکن ٹویلڈ کے بعد پھر بہی جو میرا کرکٹر بننے کا سپنا تھا وہ پھر واپس آیا کہ نہیں نہیں پڑھائی تو مجھے نہیں کرنی ہے مجھے تو واپس کرکٹری بننا ہے تو پھر مجھے لگا کہ کیونکہ ایک بار مجھے کرکٹر بننے کے لیے ہی ٹرائی کرنا چاہیے تو پریباری کی ستیتیاں تو ایسی ہیں نہیں جو مجھے پراپر سپورٹ کر پائیں تو اس کے لیے میں نے ہمارے مردباد میں ایک سرکاری سٹیڈیم ہے تو وہاں ایڈمیسن لیا تاکہ میں کرکٹ کی کوچنگ کر پاؤں تو میں نے وہاں پہ کچھ مہینوں تک لگتار کوچنگ بھی کی اور میں روج گاؤں سے جاتا تھا وہاں پہ تیس سے پیتیس کلومیٹر کا سفر طے کر کے تو کافی تھک بھی جاتا تھا اور اس سے بھی بڑی چیز جو مجھے لگی کہ جو فائنینسل سیچویسن تھی وہ مجھے سپورٹ نہیں کر رہی تھی کیونکہ ٹریننگ کے لیے بہتر ایکیوپمنٹ چاہیے ہوتے ہیں اور ٹیور جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو میرے پاس اتنے پیسے تو ہوتے نہیں تھے لیکن پھر بھی میں نے ایک آسس کری کہ میں اپنے اسی سپنے کو کنٹینیو کروں تو اس کے لیے میں نے سائیور کیفے سٹارٹ کیا اپنے گاؤں میں ہی دوہزار سولے میں تاکہ میں صبح سے لے کے دوپیر تک سائیور کیفے پر بیٹھوں اور پھر اس کے بعد کرکٹ کی کوچنگ کے لیے مرد آباز جاؤں لیکن دیرے دیرے مجھے سمجھ آ گیا کہ ایک تو یہ کافی ہیکٹیک ہوتا جا رہا تھا کہ میں صبح سے لے کے سام تک سائیور کیفے پر بیٹھوں اور اس سے بھی بڑی بات جو میری سمجھ میں آگئی کہ یہ جو میرا کرکٹر بننے کا سپنا ہے یہ ایک میت ہے میرے اندر وہ ایبیلیٹی یا وہ کیپیبلیٹی نہیں ہے کہ میں کرکٹر بن پاؤں گا اور تو میں نے دوہزار سترہ کی سٹارٹنگ میں ہی اس اپنے کو چھوڑ دیا کہ میں کرکٹر نہیں بن سکتا اور جو میرا ویک آب دا مائنڈ چل رہا تھا کہ مجھے سیبل سرویسز کالیفائی کرنا ہے تو اس کی طرف میں نے روک کیا اب میری کوسس یہی تھی کہ جو سیبل سرویسز کا میرا سپنا ہے اس کو کیسے پورا کیا جائے جب میں نے سیبل سرویسز میں جانے کا نرڈے لیا تو میرے سامنے سب سے بڑی چنوتی یہی تھی کہ میری اسکولنگ اور کالیج اتنا اچھا ہوا نہیں تھا تو مجھے دلی جیسے سہر میں آنے کے لیے پریاس کرنا جروری تھا تو میں نے اس کے لیے کوسس کی کہ کچھ پیسے کھٹے کیا جائیں جو میرا اسٹیمیٹ تھا وہ لگ وگ تین لاکھ روپے کا تھا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ کہیں کہیں تین سال اس اگزام میں لگ جائیں گے اور تین لاکھ کے راؤنڈ خرچہ آ سکتا ہے تو اس کے لیے پھر میں نے پریاس جاری کیا کیونکہ میرے پاس تو اتنے پیسے تھے نہیں نہ ہی میرے گھر والوں کے پاس اتنے پیسے تھے بلکہ گھر والے تو اور چنتہ میں آگئے کہ ابھی تو کچھ ہم فائننسلی سٹیبل ہوئے تھے اور آپ اب سائبر کیفے بھی چھوڑ کر جاؤگے پلس جو تیاری کروگے اس کے لیے بھی پیسے کہاں سے لاؤگے تو میں نے نردے کیا کہ جو بھی میرے پاس پچی سے تیس ہزار روپے سیبنگ تھی وہ میں اپنی پڑھائی میں لگاؤں گا تو اس سے تو پورا ہونی پا رہا تھا تو اسی بیچ میں نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ میں نے اپنی دکان پر لون لے لیا مجھے یہ بھروسہ تھا کہ اگر میں تین سال اچھے سے محنت کروں گا تو جیبن میں کچھ نہ کچھ بہتر کر پاؤں گا کیونکہ کسی بھی کام کی شروعات کرنے سے پہلے جروری ہے کہ آپ کا اس پر بھروسہ ہونا چاہیے جو میں نے خود پر دکھایا اور میں نے اپنی دکان پر لگ بگ دیڑھ لاکھ روپے کا لون کروا لیا اور مجھے یہ تھا کہ میرے جانے کے بعد جو میرے بڑے بھائی ہیں وہ دکان چلائیں گے تو وہ اس لون کو چکتا کر دیں گے اور گھر کی بھی تھوڑی مدد کرتے رہیں گے تو کوئی دکت آئے گی نہیں لیکن جو میں نے دھنداسی جمع کی تھی وہ پھر بھی کم پڑ رہی تھی تو اس کے بعد میں نے اپنے دادا کے اکاؤنٹ پر بھی لون کروا لیا تو اس سے پھر میری جو دھنداسی تھی وہ پوری ہوئی اور میں پورے اسٹی میٹ بنا کر دلی کے لیے نکل پڑا لیکن یہی ہے کہ دکتیں یہاں بھی کم نہیں ہوئی اور ایک سے دیڑھ سال کے بعد جو میری پیسے تھے وہ ختم ہو گئے کیونکہ جو میرا اسٹی میٹ تھا وہ صحیح ثابت نہیں ہوا کیونکہ جو پیسے میں نے کوچنگ کے لیے رکھے تھے وہ اسٹی میٹ بناتے سمیں بہت کم تھی لیکن جیسے ہی میں دلی میں آیا تو جو لوگ تیاری کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بہت طریقے کے خرچے ہو جاتے ہیں بکس خرید نہیں ہوتی ہیں اور بھی کچھ خرچے ہوتے ہیں تو میرے پیسے فربری ہے مارچ میں پوری طریقے سے سمابت ہو گئے تو اب مجھے چنتہ ہونے لگی کہ اب میں کہاں جاؤں تو تب ہی اسی وقت ایک انجیو ہے اتیا فاؤنڈیشن تو وہ ایسی بچوں کو سپورٹ کرتا ہے جو خود سے سیبل سرویسز کی تیاری نہیں کر سکتے یا ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں تو میں نے وہاں کا ایکزام دیا تھا تو وہاں پہ فائنلی میرا سیلیکشن ہو گیا تو جس کی بجے سے یہ ہوا کہ مجھے رہنے کھانے کی دکت ختم ہو گئی اور جو بھی منٹرسیپ ان کے دوارے دی جاتی تھی وہ میرے لئے کافی ہیلپ فل رہی بٹ اس کے بعد بھی میں کہنا چاہوں گا کہ زندگی میں ایک نیا دور شٹارٹ ہو گیا وہ تا فیلیر کا دور جو ہر کسی کی زندگی میں آتا ہے دوہزار انیس میں تو میں نے پہلا ٹیمٹ دیا تھا تو اس وقت تو میں فیل ہوا تھا تو سمجھ مایا کہ میں نے پڑھائی نہیں کی ہے تو کیونکہ سیبل سرویسز کوالیفائی کرنے کے لیے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت تک تو پریپریشن کی جرورت ہوتی ہے تو میں نے اتنی پریپریشن نہیں کی تھی اور کیونکہ مجھے گائیڈنس نہیں تھی میں گاؤں سے نکل کے آیا تھا مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ کس طریقے سے پریپریشن کرنی ہے بس یہ تھا کہ سیبل سرویسز بننا ہے تو اس کے لیے اگزام دیا تو وہ کوالیفائی نہیں ہو پایا پھر دوہزار بیس میں بھی یہی ہوا میں نے پڑھائی تو کر لی تھی لیکن یہی ہے کہ چیزیں میرے پکس میں نہیں جا رہی تھی اور دوہزار بیس کبھی میرا پلیمز کوالیفائی نہیں ہوا لگتار دو فیلئر ہو گئے تھے اور میرے لیے دلی میں ٹکے رہنا بڑا مشکل تھا کیونکہ اسی وقت آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کے تانے آنے بھی شتارٹ ہو جاتے ہیں لوگ طرح طرح سے ٹانٹ کرستے ہیں کہ ارے گیا ہے باپس آ جائے گا ایک دو سال ہے اس سے زیادہ نہیں کر پائے گا اور رشتہ دار بھی طرح طرح کی باتیں کرتے تھے پاپا سے بولتے تھے کہ ہم چار بھائی ہیں تو ان کو بولتے تھے کیا ان کو آپ پڑھا رہے ہو ان سے مزدوری کرواؤ چار سو روپے مہینہ کر کمائیں گے تو سولے سو روپے گھر میں آئیں گے تو آپ کیوں یہ بینہ بجے کی چکر میں پڑھے ہیں پڑھائی کر کر کے سارے بچوں کو بیکار کر رہے ہیں اس طرح ایک ہی باتیں سامنے آ رہی تھی لیکن میں یہاں سکر ادا کروں گا ہمارے پاپا کا کہ انہوں نے ان سبھی باتوں کو نظر انداز کیا اور ہم کو کنٹینیو سپورٹ کیا فائننسلی تو وہ سپورٹ نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ ان کی سیجویشن ایسی نہیں تھی لیکن مورل سپورٹ ان کا ہمیشہ تھا کہ جو تم کر رہے ہو کرتے رہو کسی طریقے کی بات بھی سننے کی چروعت نہیں ہے آپ زندگی میں بہتر کرو گے تو جو بہت زیادہ ضروری تھا کیونکہ مجھے فائننسلی پروبلم تو اس ٹیم نہیں تھی کیونکہ انجیو کہیں کہیں میرا خرچہ اٹھا رہا تھا مورل سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے جب آپ زندگی میں فیل کرتے ہیں دوہزار اکیس کا اٹیمٹ میں نے دیا اس میں بھی میں نے تھوڑی اپنی کمیوں کو جاننے کی کوسس کی بٹ پھر وہی ہوا کہ میں پھر ایک غلط اسٹریٹیجی کا سکار ہو گیا اور دوہزار اکیس کا پرلیمز بھی میرا کوالیفائی نہیں ہوا لگتار تین پرلیمز کوالیفائی نہ کرنا میرے خود کی یوگیتہ پر سوال کھڑا کرتا تھا میں خود یہ محسوس کرتا تھا کہ یار میں زندگی میں ایک اکزام کوالیفائی کر بھی پاؤں گا کی نہیں کیونکہ لگتار تین بار سے میں پرلیمز کوالیفائی نہیں کر پا رہا ہوں تو یہ بڑا دھرابنا سا ایک وقت تھا جس میں مجھے لگ رہا تھا کہ ساید اب پریپریشن چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ جو وقت تم ریسائیڈ کر کے آئے تھے وہ اب ختم ہو چکا ہے تم نے خود سے تین سال مانگے تھے تو تین سال میں تو آپ کا نہیں ہو پا رہا ہے بٹ پھر یہ ہی ہے کہ میں نے خود کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کوسس یہ کی کہ دوہزار بیس میں جو کرونا کا وقت آیا تھا یا دوہزار اکیس میں جو کرونا کا وقت آیا تھا تو میں نے اپنے دماغ سے ہی یہ سوال پیدا کیا کہ نہیں نہیں میرے تین سال نہیں ہوئے میرا کچھ وقت کرونا میں جایا ہوا ہے تو بہتر یہ ہے کہ میں اس وقت کو اب دوبارہ سے یوج کروں تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس بار مجھے دوہزار بائیس کا جو اٹیمٹ ہے وہ دینا ہے اور یہ میرا لاشٹ اٹیمٹ ہوگا کہ دوہزار اکیس نممبر میں ساید ریزلٹ آیا تھا دوہزار اکیس کے پلیمز کا تو اس کے بعد چھ مہینے تھے تو انہی چھ مہینے کو میں نے مان لیا کہ یہ بس زندگی کے لاشٹ چھ مہینے ہیں اور جتنی محنت مجھ سے ہو سکتی ہے میں اتنی محنت کرنے کی کوسس کروں گا اپنے ساتھ امانداری رکوں گا تو فائنلی میں نے چھ مہینے تک بہت اچھے سے محنت کی اور دوہزار بائیس کا پلیمز میرا کوالیفائی ہوا اس میں میری کوسس یہی رہی کہ جو بھی گلتیاں میں نے دوہزار انیس کے اقزام میں کی تھی دوہزار بیس کے اقزام میں کی تھی دوہزار اکیس کے اقزام میں کی تھی وہ گلتیاں دوبارہ نہ ہو اس سے بھی زیادہ جو میرا اپنا خود کا رہتا ہے کہ انسان کو اتنی محنت کرنی چاہیے کہ وہ خود کا سامنا کر سکے تو میں ساہیت اس لیبل پہ پہنچ چکا تھا کہ میں خود کا سامنا کرنے کے لیے تحار تھا میں نے اپنی دوستوں سے یہ بات بولی تھی کہ اگر اس بار نہیں ہوگا تو پھر میرا کبھی نہیں ہوگا کیونکہ میں نے اتنی پڑائی کر لی تھی مجھے خود پہ اتنا بھروسہ تھا کہ جتنا میں کر سکتا تھا اتنا میں نے کھیا ہے میں نے اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دیا ہے میں نے اپنے ساتھ کوئی کوتائی نہیں بڑھتی ہے اس کے بعد میرا جیسے پیلیمز کوالیفائی ہوا تو تین اٹیمٹس کے بعد پہلی بار جو پیلیمز کا ریزلٹ آیا اور میں کوالیفائی ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کا چھڑ جائی تھا میں یہاں تک کہنا چاہوں گا کہ مجھے فائنل ریزلٹ کی بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی زیتنی خوشی مجھے پیلیمز کی ریزلٹ کی ہوئی فائنل ریزلٹ کے بعد لوگوں کا اٹینسن بڑا ایک ٹیک تو ملی گیا کہ ہم سیویل سرونٹ بن گئے لیکن جو تیسرے اٹیمٹ کے بعد خوشی ملی تھی وہ سب سے بڑی یہ تھی کہ میں خود پر بزباس کر سکا کہ میں اتنے بڑے اگزام کو کوالیفائی کر پایا تو اس سے میرے اندر ایک امید جگی کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تو اسی کا یہ پرنینام تھا کہ میں نے مہنس میں خود کو جھوک دیا اور ان تین مہینے میں نے جتنا ہو سکتا تھا اتنی محنت کی پوری طریقے سے اچھے سے آنسا رائٹنگ کی اور جتنا میں نوٹس بنا سکتا تھا اپنے نوٹس بنائے اور اسی کا پرنینام رہا کہ میرے پہلے اٹیمٹ میں ہی مہنس کوالیفائی ہو گیا اور وہ ایک کانفیڈنس جو مجھے پلیمس کوالیفائی کرنے کا ملا تھا خود پر یقین کرنے کا ملا تھا وہ کنٹینیو میرے اندر نظر آتا رہا اور انٹریو کے دوران بھی میرا یہی پروسیز رہا میرے کو خود پر بزواز تھا میں پورا کانفیڈنس تھا کہ میں نے پلیمس کوالیفائی کیا ہے میں نے مہنس کوالیفائی کیا ہے تو میں انٹریو بھی اچھے سے کروں گا اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ انٹریو میں میرے کافی اچھی مارکس آئے جو ون اوپ دا ہائیشت مارکس تھے میرے انٹریو میں ون اٹی سیون مارکس آئے تو وہ یہی تھا کہ مجھے خود پر یقین تھا مجھے خود پر یہ لگتا تھا کہ میں چیزوں کو بہتر کر پاؤں گا کیونکہ میں نے محنت کی ہے میں نے تین فیلیر کے بعد جیت کا سواد چکا ہے تو جو چیز مجھے موٹیبیٹ کر رہی تھی اور فائنلی میرا دوہزار بائیس میں یوپی ایسی میں سیلکسن ہو گیا اور مجھے کافی اچھی رینگ بھی ملی دو سو چھانبی رینگ مجھے پرابت ہوئی تو یہ جرنی کافی انٹریسٹنگ رہی میں نے بھرا وقت دیکھا میں نے مسکل حالات دیکھے میں نے فائنینشل کنڈیسن سے لڑا میں نے جیبن میں رسک لیا لیکن میں کبھی ہار نہیں مانی تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہارا وہی جو لڑا نہیں تو میں جندگی کے ہر مقام پر لڑا اور اسی کا پرینام ہے کہ آج میں جوزٹوک کے مادہم سے اپنی جرنی سیئر کر رہا ہوں تو میرا سندیس یہی رہے گا کہ زندگی میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے سپنوں کو بڑا کیجئے گا کیونکہ جب تک آپ بڑے سپنیں دیکھیں گے نہیں تو ان کو پھر پانے کا پریتن کیسے کریں گے اور سب سے مہتپونڈ بات یہی ہے کہ آپ اپنے سپنوں کو پانے کے لیے جو محنت کر رہے ہیں وہ محنت پوری امانداری سے ہونی چاہیے اور اتنی ہونی چاہیے کہ سوائم کا سامنا کر سکو دردہ سنکلپ لے کر آگے بڑیے گا کٹھنائیاں آتی ہیں ہر کسی کے جیون میں آتی ہیں اور اگر آپ میری طرح ایک پچھڑے اور ابکسیت علاقے سے سمدھ رکھتے ہیں تو پریشانیاں اور زیادہ آ سکتی ہیں لیکن ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے اور جیون میں آگے بڑھتے رہنا ہی سب سے بڑی چیز ہے انت میں جوش ٹاکس UPSC ٹیم کی طرف سے آپ کے لیے ایک میسیج ہے آپ اسے جرور دیکھئے گا جو آپ کی UPSC کی جرنی کو آسان منا سکتا ہے اور جو آپ چیلنجز پیس کر رہے ہیں پریپیریشن میں اس میں کافی سہاک ہو سکتا ہے تو آپ اس میسیج کو جرور دیکھئے گا دھنیے بار ہی میں ہوں ڈاکٹر کھان فانڈر اینڈ ڈریکٹر آف کے ایس جی میرے بارے میں جاننے کے بعد اور میری کہانی سننے کے بعد جوش ٹاک نے مجھے اپروچ کیا اور اس کے بیکڈڈرپ میں میں آج ایک میں بہت بڑا انانسمنٹ کرنے والا ہوں آپ کے لئے جوش ٹاک یوں مانتے ہیں کہ ان کے پریوار میں بہت سارے پرتبھاوان بھیگتی ہیں بہت سارے ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں اور ان کے پاس دیش میں کچھ کرنے کی بہت بڑی اکشا شکتی ہے بٹ کسی وجہ سے فانانشل کارنوں سے یا کوئی اور ایسی دکت کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ وہ اس گھڑوطہ کے ٹریننگ اور سپورٹ کو پرابت نہیں کر پاتے ہیں جو کہ انہیں ان سفلتہ کے مقام دکھ لے جائے گی جہاں پر وہ دیش کی سیوہ کر سکیں میں مانتا ہوں کہ دیش کے ہر یوہ میں ایک پرتبھا ہے جوش کے مادہم سے آج میں یہ ایک بڑی انانسمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ فانانشل ایشو کی وجہ سے اگر کوئی سٹوڈنٹ اپنے پرتبھا کا پریوگ نہیں کر پا رہا ہے تو وہ دکت آج کے بعد نہیں رہے گی آج آپ کو میں جوش کے مادہم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بہت بڑی سکولرشپ دینا چاہتا ہوں اور یہ انشور کروں گا کہ اگر دیش میں کوئی ٹیلنٹیڈ ویکٹی ہے جو کی پڑھنا چاہتا ہے کورس کرنا چاہتا ہے اور سیویل سیوہ میں جانا چاہتا ہے اس کو فانانشل ایشو کی وجہ سے رکنا نہیں پڑے گا اور یہ ایک ایسا مقام ہے ایک ایسا اوثر ہے دیش کا جب ہم دیش میں گزر رہے ہیں امرت کال سے we can always contribute to this beautiful india through this services اس کے بارے میں جو سکولرشپ کے بارے میں ڈیٹیل چاہیے وہ نیچے دیئے گئے link میں available ہے اور ہم ساتھ مل کر آگے بڑھتے ہیں